دل نے پھر یاد کیا یادیں تازہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ مہوے گپتگو ہے جانے مانے عظیم گلوکار سمیش مہتھر بہت بہت استقبال ہے آپ کا بہت شکریہ آپ کے تمام سامین ہواتین کا میرا حضاب نمشکار آپ جیسی شخصت ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہے اور ساتھی ساتھ آپ مشہور ماروشہ اور حضرات کا کلام سنائیں گے وہ بھی اپنے الگ انداز میں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ یہ ارینہ اونٹ پرسنالیٹی ہے انہوں نے غزل کو ایک عالی مقام تک پہنچانے میں کافی مدد کی ہے وہ بھی تھوڑا الگ ایکسپیرمنٹس کر کے تجربہ کر کے عام آدمی تک ایک غزل کو کیسے پہنچانا ہے اس کے لئے کافی کام کر رہے ہیں ان کی کمپنی کافی کام کر رہی ہے اتنے سارے آلبمز انہوں نے سامنے لائے ہیں منظر عام لائے ہیں شاید ہی کسی غزل گائک نے اس حد تک غزل کے لئے کچھ کیا ہو یا اسے ایک الگ روچ پہ پہنچایا ہو بہت ہی کام کرتے ہیں عظیم کام کرتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں اکتت ہو جاتے ہیں جب ان کے شوز لائیف شوز ہوتے ہیں جب اپنا سوفی کلام اور غزل گائی کی پیش کرتے ہیں داد و تحسین ہر جگہ ہمیشہ حاصل کر ہی لیتے ہیں اتنا تو میں نے کہہ دیا اس کے بارے میں اور ہم باتیں کریں گے آپ کے آلبم آشا کو کیسے بھلا سکتے ہیں ابھی بھی آپ کا جو آلبم ہے ٹائم سٹوٹ سٹل وہ چاٹ بسٹر ہے چودہ ہفتوں سے لگاتار وہ رائج ہے ایک مقام ہے اس کا اپنا چاٹس میں اور نہ صرف یہاں ورلڈ وائیڈ بھی بہت مقبول ہے ہم اس کی کیوں بات کریں آپ کے دوسرے آلبم کی بات کریں غالب صاحب کے آلبم کی ہم بات کریں غالب ان کی غزلیں بھی ابھی بھی رائج ہیں لوگ پسند کر رہے ہیں اور آپ کی اپنی کمپوزشن ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اور اس کے علاوہ آشا آلبم آپ کا آشا جی کو آپ نے سامنے لایا اور الگ الگ شاہر و حضرات کا کلام پیش کیا اس میں وہ بھی خواب لے تاریف ہے بہت شکریہ آپ کا آپ نے تو خیر بہت کچھ کہہ دیا یہاں اس طرف سے تو کوششیں جاری ہیں اور جو ایک مہیم پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں ہماری کمپنی سویٹ بیٹس کے ذریعے تو اسی بے لگے ہوئے ہیں اور جو راستے میں جو ہمیں موسکی مل جائے الفاظ مل جائے پویٹری مل جائے تو اس کو ایک مقام تک پہنچانے کی جو یہ محیم ہے موسکی مل جائے غزل جو ہے وہ ٹرڈیشنل افتار میں اس کو سنتے آئے ہیں اس میں زرہ سا آج کے دور کا فلیور ڈالنا جی ہے وہ آپ کو نہیں لگتا وہ واقعی میں لوگوں کی دل تک پہنچ جاتا ہے وہ رلیٹ کر پاتے ہیں لوگ اچھا یہ غالب صاحب کا کلام ہے اچھا داگ دلوی صاحب کا کلام ہے قدیر شفائی کا کلام ہے جی اصل میں دور کے ساتھ چلنا میں سمجھتا ہوں ایک بہت اہن چیز ہوتی ہے کہ دور کے ساتھ بدلنا ایک ایک زمانہ تھا جب میں بھی شاہ لوڑ کے اور صرف باجے کے ساتھ گاتا تھا میں غزلے کلام پیش کرتا تھا حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میری تعلیم راکن رول میں بھی ہوئی ہے آپ کہہ سکتے ہیں بس دن موزک میں بھی آپ کو بہت ہی اچھا دو پٹریاں ساتھ میں چلی شروعات سے بچپنے سے تو بچپنے سے مجھے یاد آیا چار سال کی عمر میں آپ نے خیال پیش کیا تھا جی ہاں ہماری ہماری والدائن ہماری مانے وہ بہت اچھی والدنس تھی جی بلکل ورسے میں ہی ملا آپ کو ہاں وہیں سے والد والدائن جو دونوں سے ملائے مجھے وراثت میں ملائے مجھے سنگیت اور موسکی تو انہوں نے تیار کروای ایک کمپنی کے فنکشن تھا اے اونجی سی کلب نے تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ گاہ ہوگی ہے گاہ دو یہ تو پانچ منٹ کا چھوٹا خیال راک درگا میں 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 نے گایا اور تھوڑی بہت یاد ہے کیونکہ چار سال کی عمر میں کتنا یاد نہیں ہے لیکن اس کے بارے یادیں جو مشور و معروف غزل گائک ہو یا بہت ہی رینا لیجنڈری آرچسٹ ہوں کے ساتھ جو رہی تو خوب سارے کسے بھی ہوں گے آپ کے پاس لیکن فیل وقت ہم چاہیں گے غالف صاحب کا کلاب جسے کہتے ہیں گانا آسان نہیں ہے بڑا جوکم کا کام ہے بڑا مشکل ہے ان کے دل ناداں کو نانٹی فورٹی سے ہم اگر شروع کریں سوریہ نے بھی اپنے انداز میں گایا تھا آگے جا کے اور بھی غزل گائکوں نے اسے اپنے انداز میں پیش کیا اور آپ کی جو کمپورشن ہے وہ بلکل الگ ہے سو وہ کمپورشن آپ کی غالف صاحب کی ہم سننا پسند کریں گے جو خوب دادو تحسین جی ہاں وہ اصل میں بس یہ سمجھ لیجے کچھ چیزیں بن جاتی ہیں اتفاقن کچھ ہو جاتا ہے لیکن اتفاق بڑا اچھا رہتا ہے تو کچھ ایسا ہے کی این دنے ناداں تجھے ہوا کیا ہے آخر سی درد کی دعویٰ کیا ہے دنے ناداں تجھے ہوا کیا ہے دنے ناداں اور یہ میرا کہلی جے ایک رسم سے دنے ناداں جو برہمی ماحول ہے حالانکہ یہ شیر جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں ہر ایک دور میں یہ ریلیونٹ ہے لیکن آج کے دور میں شاید ذرا تھوڑی زیادہ ہے ضرورت ہے جبکہ تجھے بھی نہیں کوئی موجود جبکہ تجھے بھی نہیں کوئی موجود ہر یہ ہم باو ما خدا کیا ہے ہر یہ ہم باو ما خدا کیا ہے باو ما خدا دلے ناداں تجھے ہوا کیا ہے ہم کو تم سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے جو نہیں جانتے وفا کیا ہے اور غگر کا جو مکتا ہے جی ضرور باو ما خدا جو نہیں ہو جو وفا کیا ہے اسم مفتحات آئے تو میرا کیا ہے دلالا دا تجھے دروا کیا ہے واہ کیا بات ہے وہ خوب آخر اس درد کے دوا کیا ہے اپنے اپنے راگ میں اپنے اپنے انداز سے پیش کرنا اسی بڑے کلام کو ان شاعر حسرات کو جن کے نقشے قدم پر کئی اور شاعر چلے ہیں تب ہی ذرا سا انہوں نے اپنا مقام حاصل کیا ہے کیسے بلا سکتے ہیں آپ سوچیں جیسے آپ نے بیچ میں ذکر کیا غالب صاحب کو فیوریٹ شیئر پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے ہمیں پتا ہے اس کی علاوہ کوئی نہیں ہے پھر بھی آپ ہنگامہ برپا کر رہے ہو جبکہ آپ کو پتا ہے آپ کو کوئی وجود نہیں ہے آج کے دور میں بھی بلکل یہ فٹ بیٹھتا ہے ریلیونٹ ہے یہ ہمیشہ کے لئے ریلیونٹ ہے اور ہمیشہ کے لئے ہر دور کے لئے ہے تو اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے شاعر و حضرات کا کلام آپ سناتے ہیں کانسرس میں سناتے ہیں خاص تو یہ ہے کانسرس میں اور بھی غزل کائک جو اپنا کلام سناتے ہیں ٹردیشنل کلام سناتے ہیں اور دادو داسین حاصل کرتے ہیں لیکن آپ کا یہ خاص ہے وہ یہ ہے کہ آربم کی سریے آپ اسے باقی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں ینگ جنریشن تک پہنچا رہے ہیں اور الگ امپوشن دے کے تاکہ آج کا ایک بچہ آج کے دور کا نوچوان بھی سمجھ لے کہ یہ ٹردیشنل کلام ہے کیا اور اس کو ہم آج کے دور کے ساتھ رلی کر سکتے ہیں سرکتی جائے رخ سے نکاب الگ الگ ازلگائک نے اپنے انداز میں جدا سے انداز میں پیش کیا ہے لیکن آشا جی سے آپ نے ایک الگ انداز میں اسے پیش کروایا آپ کی والا کمپوشن دی سرکتی جائے رخ سے نکاب آہستان آہستان سرکتی جائے رخ سے نکاب آہستان 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 ان کو خدا نے ایسی گائیکی سے بکشا ہے ایسے سوز گلے سے جو شاید کسی اور کے پاس ہے بھی نہیں اور لتا جی کا الگ سوز اور گائیکی ہے جو جو بھی اور کسی کے پاس نہیں نہیں ہے بہترین تو یہ ہے بس کی ان دونوں لیونگ لیجنز میں ہی پوری کہانی جو ہے آپ سمجھے ہندوستانی بھارتی سنگیت کی خاص طور سے پاپیلس سنگیت کی یہ ہی شروع ہوتی ہے یہ ہی ختم ہو جاتی ہے تو آشا جی کے ساتھ ہمارے دوست ہیں شریعتل چرامانی جو جن جنہوں نے میرے تمام آلبمز کے ریلیز میں ان کی دخل رہی ہے اور آئیکونک آرٹسٹس آرٹسٹس شخصیت ہیں وہ ہندوستان کے انہوں نے یہ سلسلہ چھیڑا تو ایک روز اصل میں ہوا ایسا میں دلی میں پلانٹ این میں پر فارم کر رہا تھا تو یہ آتول جی آئے وہاں بیٹھے تے آرڈینس میں تو میں آج جانی کس ادنا کرو گا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کمان ہے ایک دم الہ گنداز ہے ایک دم نیا sound ہے تو کیوں نہ اس کو کسی ایک جگل بندی میں پروڈیوز کیا جائے میں نے کہا ہاں ضرور why not sounds like a great idea تو پھر تمام یہاں وہاں جو پرکھے گئے میں نے کہا کہ اگر کوئی justice کر سکتا اس چیز کو تو ایک ہی ہے تو انہوں نے کہا چلیے ان سے چھیڑتے ہیں کچھ ذکر کرتے ہیں بات چھیڑتے ہیں تو آشا جی کو کونسپ بہت پسند آیا ان کو میں نے کچھ سیمپلز بنا کے سنائے میوزک پروڈکشن کے ساونڈ کے گائی کی کیسی ہوگی انہیں بہت پسند آئی انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ خاص بات ہے اور میں کنا چاہوں گی اور پھر تو ان کا کمیٹمنٹ تو آپ جانتی ہیں بے مثال ہے صحیح اور تین سارے تین سال کام کیا ہم لوگ نے ساتھ میں سال میں خوب انہوں نے خوب جبکہ لیونگ لیجنڈ ہے خوب انہوں نے اس پہ ریاض کیا خوب پریپریشن کی میں نے بھی ساتھ میں ان کے بیٹھ کے خوب ہم لوگ نے بات چیت کی ذکر کیا ہسی مزاک کا محول بھی تھا سنجیدگی کا بھی تھا سب چیز تھی اور بس ایک چیز تھی جو میرے ذہن میں تھی میں نے میری ان سے درخواست تھی کہ اس کی جو گائی کی ہوگی اس آلبوم میں جبکہ سب استاد لوگ گا چکے ہیں یہ چیزیں وہ ایک تو آپ کی ہوگی سب سے پہلے اور اس کے بعد میری ہوگی اور یہ شیعت رکھی آپ نے تاکہ وہ کنمنس ہو جائے کیونکہ ان کے ذریعے جو اس کلام اور کمپوزیشن میں استادگائی کی پیش کی جا سکتی ہے وہ میں سمجھتا ہوں میرے ذہن میں ہے اور تھی تو وہ میں نے ان کے ساتھ شیئر کری کہ یہ چیزیں کو اگر اس طرح پیش کریں آپ کا کھا خیال ہے ان کو بہت پسند آیا which was away from bollywood جو بولی ووڈ کی گائے کی اس سے کہیں ہٹ کے تو ان کو یہ بات بہت ججی کہ ہاں اس میں کچھ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اس پر کچھ باتیں چلیے اور پھر وہ تو یعنی سمٹائمز شیز لیک اچائل ان فرنٹ او مائک بس آپ کی ہو جاتی ہیں وہ جب مائک کے سامنے ہوتی ہیں تو وہ پھر لیونگ لیجنڈ اور آپ کی ہو جاتی ہیں آج جانے کے استنا کرو یوں ہی پہروں میں بیٹھے رہو یوں ہی پہروں میں بیٹھے رہو آج جانے کے زد نہ کرو ہائے مر جائیں گے ہم تو لٹ جائیں گے ایسی باتیں کیا نہ کرو آج جانے کی زد نہ کرو یہ میری خوشکسمتی ہے کہ یہ موقع ملا مجھے اور بہت ہی اچھے سے اس موقع کو آپ نے نبھایا بھی اور استعمال کیا آپ نے لوگ کے سامنے آئی وہ غزلیں وہ آل بم آش آل بم اور سب کی زبان پر چڑھی ہیں وہ غزلیں ایک بات ضرور ہے کی میں اپنے جو میرا عقیدہ تھا اس پہ میں ٹکارا جو موقع کیا کیونکہ بہت سے آپ کو تو معلوم ہے دنیا میں کیا آپ نے آپ نے اس میں انسٹرومنٹ نہیں ڈالا آپ نے اس میں اس میں اس میں یہ نہیں ڈالا ب نہیں ایک جو انہ سے شروع ، اس سے اور ہر ایک موسک کے ذایویے سے ہر ایک پہلوں سے اواقف تھے پہلے سے ایک ریزن آپ غزل کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں اس میں بھلی آپ ویسرن انسٹرمنٹس کا استعمال کریں گے پریغو کریں گے پھر بھی اتنا اچھا ساؤنڈ کرتا ہے آپ کو پتا ہی نہیں چلتا کہ ٹردیشنل گائی کی نہیں ہے اور ریزن سب سے بڑا یہ ہے کہ ورلڈ وائی پوپولر آپ کے آل بمس ہے غزل گائی کی کو ورلڈ وائی انگریز لوگ پہ بہت پسند کرتے ہیں جن کو سمجھنی آتا تھا ٹردیشنل میوزک شروعات میں یعنی تاجب ہے یہ ایک اور عجوبہ ہے کہ ہم لوگ کا سویٹ بیٹس لیبل میں یہ میرا نیا آل بم ہے اس ٹائنگ ٹوڈ ستر ہے تو پورا امریکن آل بم the only indian element in the album is me اس کا وہ جو اللہ ہو بڑا فیموس ہے آپ کو تاجب ہوگا جو ہماری امریکن پی آر کمپنی ہے انہوں نے اللہ ہو کو میں نے انگریزی نام دیا ہے سوفی سجان album میں کیونکہ وہاں انگریزی ماحول ہے اللہ ہو کس کے سمجھ میں آتا ہے اور ہے بھی کلام سوفی اب ہی میں چاہوں گی اب اور ویٹ نہیں کرمائیں گے چونکہ ہمارے سامنے عظیم گلوکار ہے اللہ ہو 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 اللہ 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 ہمیں اور بھی شہرہ حضرات کا کلام آپ سے سمنا ہے لیکن فیل وقت لینا پڑے گا ایک چھوڑا سا بریک ہم آپ سے ملے بریک کے پار ہم حاضر ہوئے ہیں آپ ہی کے چہیدے پروگرام دل نے پھر یاد کیا میں آج ہمارے ساتھ مہوے گفتگو ہے نن اددن عظیم فنکار عظیم غزل غائق سوفی سنگر اور ان کے بارے میں کیا کہیں کافی کچھ کرتے ہیں لوگوں کے ہتھ کے لیے عوام کے ہتھ کے لیے غزل غائقی کو کس طرح سے عروج پر پہنچانا ہے اور اسے عام نوجوان تک پہنچانا ہے وہ خوبی یہ جانتے ہیں اور غزل کو ورلڈ وائیڈ بین اقوامی سطح پر بھی یہ کافی مقبول بنا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں سومیش ماتھو جی بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کر بکیز you have devoted yourself to music سو یہ بڑا اچھا لگنا ہے کہ دیووشن بہت ضروری ہے اگر اپنے آپ کو بالکل صرف کرتے ہیں کسی چیز کے لیے تو واقعی میں وہ چیز جو کھل کر آتی ہے اور لوگوں کے دل پر اثر کرتی ہیں جس طرح سے آپ کی باتیں اور آپ کی غزلگائی کی اور جو کلام آپ شورہ حضرات کا لوگوں تک پہنچا رہے ہیں ایک خاص بات یہ ہے جو آپ کے اکسر شوز میں دیکھنے کو ملتی ہیں جو بھی آپ لائیو شوز کرتے ہیں آپ سامات جکمدوں کو بھی سامنے لاکر رکھتے ہیں جیسے چائلڈ ابیوز ہے چائلڈ ماریج ہے یا پھر ومن امپارمنٹ پر جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں جو بھی آج کل ہو رہا ہے کافی عرصے سے ہو رہا ہے یہ گرل چائلڈ ہے وہ کافی سامنے سے چل رہا ہے ابھی بھی تھما نہیں ہے اس دور میں بھی اس پر بھی آپ کام کر رہے ہیں اور جو آم فرم زبان میں ہم بات لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں اگر موسیقی کی حوالے سے لوگوں تک پہنچائیں جیسے آپ کے کانسرس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں تو وہاں جو آپ وہ بات کہیں گے وہ میسیج کرنے کریں گے وہ زیادہ دل پر اثر کرتی ہیں جسے سے آپ کرتے ہیں جیسے گرل چائلڈ پر تمام تیار کیے ہیں میں نے نغمیں سوفی کلام پہ گرل چائلڈ ویمن امپارمنٹ پہ فارمرز آنثم کریٹ کیا ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ ہر ایک پروگرام میں اگر میں نے ایک یا دو گرل چائلڈ پہ کلام پیچ کیے اور اگر آڈینس میں ساٹھ سیکنڈ کے لئے بھی آپ نے اپنے اندر قریدہ اور سوچا اس کے بارے میں اور انٹرسپیکٹ کیا تو میرا کام ہو گیا ہے کیونکہ آج کے بھاگ دور کے دور میں کس کے پاس وقت ہے وقت ہے سوچنے کا ان سنجید اور چیزوں پر سوچنے کا جبکہ سوچنا ضروری ہے کیونکہ یہ اپنے اندر جھاکنا بے بہت ضروری ہے آج ہم نہیں کل ہم ہو سکتے ہیں آج ہمارا کوئی نہیں تو کل ہمارا ہو سکتا ہے جو اس چیز کا شکار ہو سکتا ہے تو یہ جو پروگرام میں جو آڈینس ہمارے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ ایک بار جب شروع ہوا پروگرام شو شروع ہوتا ہے تو پھر آڈینس آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور یہ آرٹسٹ ہی کر سکتا ہے ایک اچھا فنکارا اور پھر کلام بھی اتنا بہترین اتنا کمال کا ہے کہ بہت ہی امڈا کلام ہے اور ذرا سی میں آپ کو پیش کریں رچنے والے تُو نے مجھ کو کیوں ایک عورت رچا بتا رچا اگر تُو تیرے زیدک کیوں کیوں میں بھگتوں سزا بتا رچنے والے تُو نے مجھ کو کیوں ایک عورت تُو رچا بتا رچا اگر تُو تیرے زیدک کیوں میں بھگتوں سزا بتا دنیا تیری دکھمن میری تیرا جلوہ شامت میری بات لگی تیری اس میں کیوں میرا دامن بکا بتا بات لگی تیری اس میں کیوں میرا دامن بکا بتا بتا رچنے والے تُو نے مجھ کو کیوں ایک عورت تُو رچا بتا مجھ کو ما درو دا نا ما لچو نے نا ما دیوی من جا نا ما درد موسیقی 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 کیا ہے ہم پیار جیسے ہم نے زندگی کی طرح وہ آشنا بھی میرا ہم سے اجنبی کی طرح کیا ہے ہم پیار جیسے ہم نے زندگی کی طرح وہ آشنا بھی میرا ہم سے اجنبی کی طرح کیا ہے پیار جیسے ہم نے زندگی کی طرح کیا ہے پیار جیسے ہم نے زندگی کی طرح ہم پیار جیسے ہم نے زندگی کی طرح کیا ہے پیار جیسے ہم سے اجنبی کی طرح ہم پیار جیسے ہم نے زندگی کی طرح کیا ہے پیار جیسے ہم نے زندگی کی طرح کیا ہے پیار جیسے ہم نے زندگی کی طرح پیار جیسے ہم نے زندگی کی طرح وہ آشنا بھی میرا ہم سے اجنبی کی طرح کیا ہے پیار جیسے ہم نے زندگی کی طرح ہوا ان کے کلام کی خاصت تھی کہ ہر دور میں الگ الگ ازل گائک آئے اسے اپنے انداز سے پیش کرے ایک الگ موسیقار آئے وہ اس کو اپنے جدا سے انداز میں پیش کرے کمال کے تھے شاید حضرات قتیل صاحب کے کلام میں آپ کہلیجے ایک قسم کا جادو ہے جس نے گا دیا جس نے پیش کر دیا وہ کہیں پہنچ گیا پلحال مجھے لگتا ہے ایک اور بریک لینا پڑے گا ہمیں چھوٹا سا اس کے بعد آپ کی غزلوں کا اور گٹار کا جو کمبینیشن ہے اس کا لطف اٹھانا واجب ہے یہاں پر آپ کی گائی کی آپ کی کی پرشن ساتھ میں گٹار کا سندگ ضرور انداز میں کچھ اور ہوتا ہے وہ ہو جائے رائٹ آفٹر دے شاور بریک ہم ملتے ہیں سوکفے کے پار مقدم ہے اس بریک کے پار آج ہمارے ساتھ اپنی یادیں تازہ کر رہے ہیں شاورو حضرات کے کلام کو گا رہے ہیں ہمیں محضوظ کروا رہے ہیں بہتر سے بہترین کلام سے نن ادھر دین سومیش ماتھر ابھی گٹار واہ کیا کمبینیشن ہے گٹار اور غزل کا مہت کم لوگوں کو پسند آتی ہیں یہ کمپوسیشن گٹار کے ساتھ اور ٹھیٹ شاہر حضرات کا کلام چاہے وہ غالب صاحب ہو جگر مراد آبادی صاحب ہو حسرت مہاری صاحب ہو آج آنے کی زدنا کرو ہم سنیں گے آپ سے لیکن اس کا مزا تو آ جائے گا ہاں کسی پہ بھی آ جائے گا وہ تو میں تو پروگرامز میں اکسر اس کو بغیر بھی کسی انسٹرمنٹ کے گا دیتا ہوں ہاں 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 جو ہمارے موسکک پروڈیسر ہے Scott Kinsey ہاں 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 تو انہوں نے پروڈیس کیا اس ساتھ میں ٹائم سٹسٹے ہو تو جب میں نے آج جانی کی زدنا کرو Scott Kinsey کو بھے جاہاں تو چار خزم کے میں نے بھے جیے ان کو بغیر کسی اور انسٹرمنٹ کے آواز بھیجی آواز بہا ہاں ریکارڈ کی ان کے هاں اور یہاں سے میں نے چار کسم کے حرمونی بجا کے بھیجی تو انکا مجھے ان کی امیل آئی اور میسے جایا ہے واتساب پر کہ کہ ایڈونٹ ایڈونٹ وانتو تکتے ہیں ایڈونٹ ایڈونٹ وانتو تکتے ہیں این کانیڈ ان امریکن سینگ جس کو کوئی زبان سمجھ میں نہیں آری ہاں آسان نی ہے زبان سے رائے تو آج جانی کی زدنا کرو میں نے جبکہ تردیشنل ساون میں چار الگ الگ قسم کے حرمونیم اس پر بجا کے ان کے بہا پہ جا کے وائس رکار کی انہوں نے کہا کہ ایڈونٹ فیلکہ تکتے ہیں ایڈونٹ فیلکہ تکتے ہیں ایڈونٹ فیلکہ تکتے ہیں میں نے کہا کہ ایسا کریے کچھ ایڈونٹ ساونس آنس اس کے آس پاس دے دیجے کچھ افیکس جس سے اس میں تھوڑا جس چیز میں وہ ماہر ہیں جس سے اس کا جو اوورال ساونڈ ہے وہ پھر ورل میزک ساونڈ ہو جائے گا یہاں پہ مجھے ایک بات ذہن میں آئی کیونکہ آپ باہر کے لوگوں سے وہاں کے آرچسٹ وگر کوئی انبول کرتے ہیں اس میں فنکار کو انبول کرتے ہیں اپنی غزل گائکی میں ماحول تو بلکہ الارگ سے رہتا ہوگا جیسے آپ نے کہا کہ ان کو لائنگوی سے کوئی واسطہ نہیں ہے موسیقی کوئی سرحد نہیں ہوتی کوئی بھاشا نہیں ہوتی ہم کہہ سکتے ہیں اسی سے پتہ چل رہا ہے وہ کتنا پسند کرتے ہیں ہاں بالکل جو سب سے پہلا گانا ہے نگما ایک بہت ہی ایلیٹسٹ اور سنوبش کسیم کے امریکن کرٹک موسیقی انہوں نے آل بم کو ریویو کیا اور اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ میں نائنٹین ایٹیز میں گانے جب راک کا ایرا تھا میں ریپیٹ موڈ میں سنتا تھا اس کے بعد میں اب یہ گانے ریپیٹ موڈ میں سنتا ہوں واہ آپ نے ایسا کچھ کیا ہے جو واقعی میں لوگ کے دلوں کو چھوکے گزر گیا ہے یہ اپنے آپ پر ایک مکمل چیز ہے کہ آپ نے ہاں جس چیز کو چھونا چاہتے تھے لوگوں تب پہنچانا چاہتے تھے آپ نے وہ کر کے دکھایا ابھی جگر مراد آبادی صاحب کلاب ہو جائے گٹار کے ساتھ یہ میرا ایک صدا بہاہر نگما ہے جو کافی بہت مشہور ہوا ہر ایک پروگرام میں پیش کرنا پڑتا ہے تمام ایکٹرز کی زبان پر بھی یہ گانا جب یہ نکلا 20 سال پہلے ریلیز ہوا زبان پر اچھایا ہوا ہے نظر ملا کے آلبن میرا جب آیا تھا تکریباً 20 سال پہلے تو تمام ہمارے دوست لوگ ایکٹرز لوگ یہ سب جو ہیں دیوانے ہو گئے تھے تو بس ایسا ہو گیا سمجھ لیجے جو بن گیا تو بن گیا 20 سال پہلے جو آپ نے کیا تھا کئی سارے موسک دریکٹرز دیوانے ہو گئے آپ ہی کہا یہ کہنا تھا کہ یہ کلونیل کزنس اس کے بعد وجود میں آیا تھا ہم لوگ بیٹھے تھے ہری جی اور میں ہمائے دوست دنشا کے سٹوڈیو میں تو دنشا سنجانہ نے میری ایک راگ بھپالی میں انور فروکھا باڈی صاحب کی ایک غزل پروڈیوز کی جیز راک سٹائل میں تو مجھے بہت ارسے کے بعد پھر ہری جی نے کہا کہ میں نے وہ دنشا کے سٹوڈیو میں سنی اور میں تو اب دم دن رہے گا کہ غزل ایسے بھی آ سکتی ایسے پیش ہو سکتی اور ایسے پیش ہو سکتی اور پھر میں اور ہری جی ہری جی کے ساتھ ہری جی کے ساتھ ہری جی پیش ہو سکتی انسو ڈیوز کی جی وہ راک سنگ اور کیا جی دنشا اور کیا جی دنگ اور فرمی آلوم اچھا ہے جو اور جانسا رکھر صاحب پر کلاب اور راک بھر میں بندش ہے اس کی طرز لیکن ساونڈ پاپ راپ ہے لیکن بہت اس کو بہت مکمولیت میں لیے اس ہے مکمولیت میں بہت پسند کیا ہے ابھی جگہ صاحب کا کلام ہو جائے نظر ملا کے میرے پاس آ کے لیوں کو لیا نظر ملا کے میرے پاس آ کے لیوں کو لیا نظر ملا کے میرے پاس آ کے لیوں کو لیا میرے دل کی حالت ہے جو ایمت ہی کبھی میرے دل کی حالت ہے جو ایمت ہی کبھی کس نے مجھ کو بھی مجھ سے چھپا کے لیوں کو لیا کس نے مجھ کو بھی مجھ سے چھپا کے لیا نظر ہٹی تھی کی نظر ہٹی تھی کی نظر ہٹی تھی کی پھر مجھ کو بھی مجھ سے چھپا کے لیوں کو لیا نظر ملا کے میرے پاس آ کے لیوں کو لیا نظر ملا کے میرے پاس آ کے لیوں کو لیا عزیم شارو حضرات کا کلام جی جنگ سٹرز تک بچوں تک پہنچا نا اور پاپ انداز میں الگ سٹائٹ میں سکمال آج کئے رنگ روب میں ڈھال کے اگر غزل کو آپ پیش کریں گے تو ہر ایک وقتی تک ہر ایک پر تک پہنچا it's amazing thing thank you so much really sweet and kind of you اور مزی کی بات یہ ہے کہ کلام سے کوئی چھہر خانی نہیں ہے جو ترز ہے وہ راگشری میں ہے اور گامرے سارے نیس آدھانی ریس آن yes گامرے سارے نیس آدھانی ریس آن گامرے سارے نیس آدھان مادہ گامرے ریس آن نظر ملا کے میرے پاس آکے لوت لیا واہ تو وہ traditional classical چیز بھی آگئی وہ بھی آگئی ہاں تو ایک کہہ سکتے ہیں آپ پوری جو ہندوستانی کلچر عدب ہے بھارتی سنکسپرتی ہے وہ سب چیز اس میں لپت کیا گئی تو مشکل نہیں ہے کام یہ جو شاہر و حضرات کا کلام ہے غالب صاحب کے کلام کو بھی آپ گٹار پر گا سکتے ہیں تو آم وقتی تک پہنچ سکتا ہے اب وقت تو ہمارے پاس نہیں ہے بڑا لمبا سلسلہ میں چاہتی تھی چلتا رہے ہم شاہر و حضرات کا کلام آپ سے سنیں پھر الگ انداز میں موڈرن ٹچ دے کر لیکن فینال وقت نہیں ہے بہرہا آخر تک ہم پہنچ گیا ہے جاتے جاتے وہ چھیڑی دیجی آپ آج جانے کی زدہ کرو آشا جی نے بہت آپ نے پکشوائز بھی بہت اچھی طریقی سے بہت شکریہ ہمارے دوست جناب سمیت دت نے he was the director اور ہم لوگ نے ساتھ میں بیٹھ کے اس میں بہت مہنط کی اور اس میں کیا ہر ایک پورشن میں اور سب سے اہم چیز یہ ہے جو میں سمجھ رہا ہے اور مر رہا ہے ایک ویکتی اور جو اس کی وائف ہے اسے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن وہ جا رہا ہے اس میں تمام تمام پیرلل کہانیاں سلسلے سکرین پلیز اس ویڈیو میں چل رہے ہیں ساتھ میں اور سب ایک ساتھ ایک قسم سے جڑ گئے ہیں اور سب سے اہم چیز یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں ایک میوزک ویڈیو میں ہونی چاہیے دے ویڈیوالز آر ڈرائن یو تو دے آوڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو گانے کی طرف اور گائے کی تھی کی طرف اور ساونڈ کی طرف کھینچ رہے ہیں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے اس پرٹیکلر ویڈیو کی کی یہ نہیں ہے کہ آپ اسی میں کھو گئے ہیں ویڈیوالز میں وہ آشا جی نے جو اور میں نے جو گایا ہے اور جو پروڈیوز کیا ہے جو ساونڈ ہے وہ آپ کو ویڈیوالز جو ہیں اس کی طرف کھینچ رہے ہیں اس لئے شاید لوگوں کو اتنا پسند آیا اور اتنا سوپر ہٹ بگرہ ہو گیا اور ہے تو 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 ہے ہے اور وہ بندش چودہ ماترہ میں ہے دیپچندی میں تو طبلا ہے اس میں بجے ہیں اور تمام پرکشن بجے ہیں لیکن اس میں بھی کوئی کامپرمائز نہیں ہے جو درمز بجے ہیں اس میں ہم نے خالی اور سم دکھایا ہے جو ٹردیشنل بھارتی ہندوستانی ٹائم سگنیچر جو دیپچندی تال میں ہوتا ہے خالی اور سم اس میں بھی اس کے جس کسیم سے بجوایا ہے جو درمز بجے ہیں اس میں بھی خالی اور سم دکھایا ہے تو یہ کلام ہو جائے مشور امارو شایر پیاز حاشمی صاحب کا ہاں بالکل کامپوزیشن tradition کامپوزیشن تڑیشنل اس کا ش pudر کوشش کرو گا باہی سمید پیش کرو گا خواب شکر ایک جیزے باب چکر دیو اگر آج جانے کی زید نہ کرو یوں ہی پہنوں میں بیٹھے رہوں یوں ہی پہنوں میں بیٹھے رہوں آج جانے کی زید نہ کرو ہم مر جائیں گے ہم پلٹ جائیں گے ایسی باتیں کی آئے نہ کرو تم ہی سوچو جرا کیوں نہ روکے تمہیں جان جاتی ہے جب اٹھ کے جاتے ہو تو تم کو اپنی قسم جانے جانا بات اتنی میری مان رو آج جانے کی زید نہ کرو آج جانے کی زید نہ کرو مجھے بہت اچھا لگا آپ ہمارے دل نکریاد کی ہمیں اہم حصہ بنیں اور آپ کی کمپوشنز آپ کی گائی جس کو آپ غزل گائی کی اسپیشلی سوفی سنگیت ہے جس کو آپ عام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں ایسے بین اقوامی سطح پر بھی مقبولیت دلا رہے ہیں اس مہم میں ہم آپ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ امید کرتی ہوں آج کا دل نے پھر یاد کیا آپ کو بے حد پسند آگیا ہوگا آپ ضرور لکھئے گا شیبہ.latیف at nw18.com پر ایک نئی یاد کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے تب تک میوزیکل رہیے سراسا ایموشن رہیے جذباتی ہونا بہت اچھا لگتا ہے خدا حافظ موسیقی موسیقی